شہنشاہوں کے شہنشاہ کو جیت مبارک یہ غزنی کے شہنشاہ یلدوز ہے دراصل شہزادی رضیہ نے ہمیں یہاں پہ بلاوا دیا اس گلہری کی اتنی جرت کیا ہوا امی؟ اپنی اوقات سے بڑا کام کر گئی وہ وہ غزنی گئی ہے سلطان یلدوز سے مدد مانگنے اور امی آپ یہ بات اکنی یقین سے کیسے گے سکتی کیونکہ سلطان یلدوز ہی اس جنگ کو روک سکتے ہیں وہ غزنی گئی تو ہے لیکن واپس نہیں آئی کبر خود دیں گے اس کی تو غزمین بھی نہیں ملے گی اسے تفن ہونے کے لیے اکھر یہ ماجرہ کیا ہے یہ تو اپنی ساری لڑکیوں کو لے کر جا کر رہے ہیں او جناب یہ اب ہم عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلو کیوں کر رہے ہیں اکھر ہم سب کو لے کر آم جا کر رہے ہیں تو پتا ٹھکانا چاہیے مہتر ماں کو تو لو بتا دیتے ہیں پتا ٹھکانا منڈی کابران حسن کا بازار تیری تو اچھی قیمت ملے گی وہاں پر منڈی کابران کوڑا چل کے وہ دیکھو موت دولی آتی ہے آگے جو منڈی کابران ہے موت کی وہ گھاٹی ہے موید ہے چندہ وہ پاگل آدمی اس نے شاید اس ہی جگہ کا ذکر کیا تھا شاید وہ ہمیں کسی چیز کے بھے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا بھگوار موت کی غارٹی کے بارے میں مانڈی کابران ہے وہ وہی جگہ ہے وہ تو خیہ رہا تھا وہاں عورتوں کو پیر ایمی سے مار دیا جاتا ہے کوئی نہیں بچے گا اب کیا ہوگا رات کو باری یوں میاں اب بھی آپ کو جنگورا کی قابلیت پر شک ہے ملکہ صاحبہ آپ اتنان رکھیں شہزادی رضیہ پھلکان یلدوث پر ملنے خطنی نہیں جائے گی جانم میں جائے گی شہزادی رضیہ ہم آپ کے ساتھ ایسا کرنا تو نہیں چاہتے لیکن کیا کریں کرنا پڑھ رہا ہے ہاں ایک وعدہ ضرور کرتے ہیں ہر سال آپ کی قبر بے پھول چڑھانے ضرور آئیں گے پرانا رسطہ جو ٹھہرہ ہمارا اور آپ کا تیرے کٹ تھا کا ریچ کماری ارنٹھ ہی ای ارنٹھ ہی پھر یہ قلوبولاتے کے لئے تو بھی آنکھیں کھو دے گی لگتا ہے ہم بری طرح سے پھنس چکے ہیں ان لوگوں کی چنگل سے نکلنہ بہت مشکل ہے نہیں چانتے چندہ ہم بچ پائیں گے آنکھیں پھر کشی اس بات کی ہے کہ وہ بچیاں ان ترندوں کی قید سے آساد ہو گئی اس نے بہا ترو تاجہ ہو جاؤ کیونکہ باسی مال کی قیمت یہاں کم ملتی 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 موسیقی